مجالس دی میں اتنے مالک قبولتے منذور فرمائے جتنا بانیاں نے تمام کی تا مالک سارے نو قبولتے منذور فرمائے بانیاں نے مجالس دی مرہمین سمیں جتنے حاضرین دی مرہمین دی مالک سارت درجات بلند فرمائے جتنی ادلہ دیا دعاویں جنہا میرے ذو میں دعائیں لائیں لائیں مالک کائنات علی محمد عزت دا واسطہ ساریاں قبولتے منذور فرمائے اردی ملس ازاد آخری ذاکر آلی جناب قبلہ زاکرہ البیت اکیل عباس حیدری صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمانگے اور اے شبیع زلجناز سرکار محمد حسین صلی اللہ علیہ وسلم برامت کرانگے قبلہ دیامت کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری باواز بلند صلوات بھی تلاوت فرماؤ ایک کلان کلان کرو یکم اکتوبر امام بارگاہ حسینیہ ازاد کشمیر بیمبر اے سالس واب دی مجلسے جی چاچا دی زلفکار جعفری صاحب دی سالس واب دی مجلسے جیسے پڑھنا لینے آلی جناب قبلہ عبیب رضا حیدری صاحب اکیل عباس حیدری صاحب ارنطلابہ اور بھی کافی پڑھنا لینے اے یکم اکتوبر ازاد کشمیر بیمبر حسینیہ امام بارگاہ مرسیزہ زاکر الابیت اکیل عباس حیدری صاحب ذکر محمد و حال محمد بیان فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَا اَنْكُمُ الرِّجْسَىٰ اَهْلَ الْبَیْتِ وَيُتَاهِرَكُمْ تَطْحِيرًا دعا برائے زہورِ حُجَّتِ خُدَا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولیقل حجت بن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا وائحی فی حازِ حسات وفی کل سات من سات لیل ونہار ولی وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وائنا حتا تسکنہو ورزقتو وطمتیہو فی حاو طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا بقائم آل محمد یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد صلواتکا علیہ وآل محمد نعرہ تقبیر نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری قلیمہ یقزبانہ رہے حیدری حسینیت یزیدیت خاندان تطہیر تے باواز بلند صلوات کوشش کرو سارے باوازیں بلند صلوات تاکہ برام کی ہو رحیم رحمان بن نیاز بادشاہ اپنی ذات ذل جلال والی کرام دا صدقہ رسالت پناہدی رسالت دا صدقہ ولایت پناہدی ولایت دا صدقہ فاتح شام آقا زادی دا صدقہ ولی الاسر مالک دی غیبت قبراد صدقہ علمہ والے سخید پاک وفاد صدقہ خالق خاک شفاد صدقہ حجاب کبریاد صدقہ تمام علی والے اندی ازادار اندی نوکری حاضری قبول اور منظور فرما میرے سردار میرے موسن میرے پیرو مرشد میرے قبل و کعبہ باوہ سید عبرار حسین شاہ بادشاہ سرکار علم روف دردلی بادشاہ سرکار دا سایہ نصیب فرما میرے سردار دی نسل مالک عباد رکھیم جتنے بھی سردار مجلس عذاوچ تشریف فرما نے میرے پاک مولا خان دا نے تطہیر دا صدقہ سب دی توفیقات خیر اضافہ فرما جہندہ جہندہ دل ہے ممرد حقیقی وارث دا ظہور جلد ہو جاوے با آواز بلند سلوات نعرہ تقبیر خالق مالک دا نام بہت بلند ہے باواز بلند بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت خاندہ نے تدہیر تھے باواز بلند سلوات میرا سردار اجازت تھوڑا جتنا سبق سنا کہ اپنے سردار کو دعا حاصل کرنا چاہنا میرا نام کوئی اپنے مالک مالک ڈیوٹی مصروف ہاں لیکن میرے مالک جو میری اصل ڈیوٹی لائی ہوئی اس جگہ تو انا منو کھڑا کی تا میری جرت مجال نہیں او نا ہستیاں دا کما حق ہو میں ذکر کران جنہ دے ذا کر دا نام اللہ کسی دے دا قرآن میر بنی تو اڈا اس وقت اتنا بولنا بھی بڑی بات ہے لیکن بڑے خوبصورت لوگ تشریف فرما میری بھی سال دی یہ حسرت ان دی اور الحمد اللہ عمر گزری کی سیاہی میں تیسری پشت ہے شبیر کی مداہی میں نہ میں تو اڈے واسطے نہ بھاوے مارشا جی نہ تُس ہی میرے واسطے کوئی میں پہلی دفعہ آیا میرے بزرگ میرے دادا جی میرے نانا جی اس حطہ ارز تے مالکہ اندر ذکر کر کے ذکر کر دے کریم کرولا حسین بادشاہ دا ذکر کرنا چاہنا میں پہلا جملہ کیا میری جورت مجال نہیں انہ حسطیاں دا ذکر کر جنہ دے ذا کر دا نام اللہ قصید دے نام قرآن آخری بندے تک توجہ سارے دی ہوگئی یہ اور دعا ہو جائے گی بلکہ میں انہ حسطیاں دا کیا ذکر کر سکتا جنہ دے گار دے جار دا نام یتاہ رکھوں تطہیر آئے مہربانی بھائی مہربانی بھائی مہربانی بھائی میں بسم اللہ میں انہ حسطیاں دا کیا ذکر کر سکتا جنہ دے بسم اللہ مولا دے منظور نظر شاعر میرے استادن دی جگہ تے نے جناب بھائی سعید صادق سا مالک سے احتنا زندگی دراز فرمائے بلکہ ایک اور دعا میرے زمہ سید امیر شاہ صاحب راول پنڈی تو تشریف لیا کیا بسم اللہ مالک کے نا دے زندگی دراز فرمائے جڑیاں پرشانیاں مالک دور فرمائے جتنے بھی ازاداران راہ جاماں جڑیاں ہستیاں حرف تو پہلے موجود ہون او الفاظ اچھ نہیں آسکتی بڑے پڑے لکھے لوکانال بسم اللہ سرکار بڑے پڑے لکھے لوکانال میرا خطاب جڑیاں ہستیاں حرف تو پہلے موجود ہون او الفاظ اچھ نہیں آسکتی امان دے دسم جرد زفاع جناب سلمان محمدی بادشاہ جی اکھانال علی بادشاہ دیا جنگا وکھیاں کنانال لسان اللہ ہی زبان جو گفتگو سنئی ایک دن علی بادشاہ دے قدمت ہترا کیا دن بادشاہ زندگی بیٹ گئی تیرے بوہت نوکری کر دیا واسطہ حسن حسین دا آج میں دست سئی تیرا اصلی نہ کیے کیا کہنے مہربانی بھئی مہربانی توجہ سارے انہیں بسم اللہ تیرا سلی نہ آواز سارے انہوں کلیر آرہی بسم اللہ تیرا سلی نہ کی مالک فرمایا سلمان ہم وہ ہیں جن پر اسم کا اطلاق نہیں ہوتا مہربانی بھئی ہم وہ ہیں جن پر اسم کا اطلاق نہیں ہوتا اسم حروف سے بنتا ہے حرف نہیں تھے ہم تھے کیا کہنے کیا کہنے بھئی حرف نہیں تھے بسم اللہ ہم تھے مصور تصویر آدم مالک روز جزا دعور یوم حساب دعور یوم حساب امام المتقین امیر المومنین میرے بادشاہ میرے شہنشاہ فرمایا ہنذر توجہ کرو نا تو میں فضائل دست مندر توڑے حوالے کران میرے مالک فرما styl ک chiar همی یاد ہے ک Liu uş مالک فرمایا ہم لوگ ہی ایمان ہیں ایمان سے پہلے سر اٹھانا سر اٹھانا سر اٹھانا ک ہم لگ ہی ایمان ہیں ایمان سے پہلے میرے مالک فرمایا قرآن ابھی پردہ وحدت میں چھپا تھا علم کسے حضرت عمران سے پہلے کیا کیا نہیں تھا علم کسے حضرت عمران سے پہلے حوران و بشر جن سے وفا مانگ رہے ہیں فضا تیری آئی تیرے سلمان سے پہلے فضا تیری آئی تیرے سلمان سے پہلے چلو جوڑی بداؤ میں ولایت دستمندر توڑے حوالے کرا توڑے کابے دلتے توڑا نوکر عرصال کرنا چاہتا ہے اور اپنے سردار تو دعا لیانا چاہتا ہے ولایت تے کمپرومائز نہ آج نہ کال نہ کبر دیا کندہ تک توجہہ ہری بندتہ کرنی ہے حق تو ساتھ آ کرنا میں پیانا جو بھی تیری ولایت کو نہ تسلیم کرے گا دوزخ میں وہی جائے گا شیطان سے پہلے کیا کہنے بھائی کیا کہنے بھائی ہاتھ بلاند کرو ہاتھ بلاند کرو سارے سونڈ والے بھائی اے درہ میں بسم اللہ کروں دوزخ میں وہی جائے گا تھوڑے جی ایکو دے اور مائک دی آواز زیادہ کرو دوزخ میں وہی جائے گا شیطان سے پہلے ایک سلوات پڑھو خاندہ نے تطہیر تھے باب آزب اللہ آزب اللہ امین شیطان لائین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محبتنا لسلوات امین شیطان لائین رجیم الحمدللہ حرب حرب العالمین صلات و سلام مولا امین شیطان لائین فیشہ نہیں وما ارسل نکائلہ رحمت اللہ علمین صلوات کال رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین و منی وانا منل حسین غرور فوج ستم گر کو توڑ سکتا ہوں نہیں بھائی اے ویخنے جو ذاکر امام حسین پڑھ رہے ہیں جہاں ذکر پسند لوگ بیٹھے ہو انہا نال میری بات جنگ سفین زرہ بابی علی والی تلوار بابی علی والی دستار بابی علی والی مولا عباس میدان چاہے مولا عباس میدان چاہے بابا زمان شاہ جی مولا عباس میدان چاہ کے کمی نے دیا کی چاکفا کیا دن غرور فوج ستم گر کو توڑ سکتا ہوں توجہو بھائی توجہو بھائی توجہو روح فرات نگاہوں سے موڑ سکتا ہوں روح فرات روح فرات نگاہوں سے موڑ سکتا ہوں روح فرات نگاہوں سے موڑ سکتا ہوں بادشاہ فرمایا علی کا لال ہوں موجز نمائیوں کی قسم موڑ سکتا ہوں موڑ سکتا ہوں چلو ذکر جو شامل کریے بلکہ رات دی ساڑھنا ذکر جو شامل لیں تو اونا دیل کیوں ربائی اونا کافی دفعہ پڑی لیکن میں سماتے ہیں موڑنا کھل اجازت لیں بادشاہ جی دعا رہے باب الحوائد شزاد علی اسغربادشاہ پینگے دوچ حسین جولا جولارن حسین جولا جولارن جس دا محمد جولا جولاوے او اسغر دا جولا جولارے ہا 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 کیا کہنے بھائی کیا کہنے بھائی کیا کہنے بھائی حسین جولا جولارن اتیائی غیلاف امامت سرکار فترسا گیا فترسا گیا مولا توجہ کرنیے حیدر کے پسر بولے یہ میرا پسر ہے کیا کہنے بھائی کیا کہنے بھائی کیا کہنے بھائی حیدر کے تخیلی تُسا پہلی دفعہ سننے انشاءاللہ پسر بولے یہ میرا پسر ہے میری ہی طرح تجھ کو تبدیل بناتا چھوٹا نہیں سمجھنا میری ہی طرح تجھ کو تبدیل بناتا باتشاہ فرمایا فترس تجھے پروازت کی جلدی جو بڑی تھی ورنہ علی اسگر تجھے جبریل بنا سارے 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 جواب دیو خرج دا نارا حالی میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں نظم پڑی ہے جی بڑا سوڑا مہول بان گیا ہے باتشاہری کسیدہ پڑھا مٹ جاؤں گا دنیا سے میں اپنے مالک دی بارگاہ دے رچنا سجدہ پیش کر رہے ہیں لیکن میں نے پتہ ہے تسی بے بہا دو آدھنی میں اپنی نیت نال اپنے روح نال مٹ جاؤں گا دنیا سے فقط رہم و گمہ ہے مٹ جاؤں دنیا سے بابا ناہ جی دعا فقط وہم گمہ ہے سینے پہ میرے مدہت امرا کا نشان ہے مٹ جاؤں گا دنیا مٹ جاؤں گا دنیا سے اچھا جتنے ماتمیوں ہاتھ کھڑا کرو مٹ جاؤں گا واہ 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 الحمدللہ سارے ماتمی الحمدللہ سارے ازادار توجہ کرنی ہے آخر نہ کیا میں چاہنا محاشر میں نبی زہادی یہ پوچھے گی خدا سے ماتمی توجہ کر جائے ماتمی نبی زہادی یہ پوچھے گی خدا زہادی ماتم میں جو زکمی تھا آزادار کہاں ہے ہوئی 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 ماتم میں جو زخمی تھا سلوات جو لفظ بھی کہتا ہوں وہ ہو جا تا تا ہے زندہ ہاں ہاں انوان میرے شیر کھا اللہ کی سبا ہے ہاں 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 نا پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے سنو آزان تو سمجھو حسین زدہ ہے سونا محل بان گیا ہے تو سرکار شبیر بادشاہ دا ایک قصیدہ سنائیے جی میں بھی اس میں لکھا رہا ہوں سنتے ہو جو آزان میں خیر الامر حسین ہے مہربانی بھئی باجہ جی الحمدللہ یقین ہے کہ ہر مرن والے نو تو اڈی پاک دادا دی زیارت ہوں دی تسانو تو اڈی ہو رہی ہے جیندے ہمیں تو مرنہ تھی ہے ہی دینا جدو منتقل ہونا ہے چلو مالکان دیکھ فرمان پڑھ دیم مولا فرمایا ہر مرنے والے کو میری زیارت ہوتی ہے ہر مرنے والے کو میری زیارت ہوتی ہے کچھ مجھے دیکھنے کے لیے مرتے ہیں کچھ مجھے دیکھ کر مر جاتے ہیں اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ سیزادہ بسم اللہ تو فرد سانی دیکھو کرنا ہے سنتے ہو جو آزان میں خیر الامر حسین ہے ہاں سنتے ہو جو آزان میں خیر الامر حسین ہے ہاں سنتے ہو جو آزان میں خیر الامر حسین ہے مرنے کے بعد بھی میرے جینے کا حل مرنے کے بعد بھی میرے جینے کا حل جینے کا حل حسین ہے حسین و منی و آنا من الحسین حسین و منی و آنا من الحسین کوئی تجھینی کوئی تشریح نہیں شیر پڑھنا چاہنا گھر آپ کو پسند ہو تاہید کی ایجی ایزرا گھر آپ کو پسند ہا تاہید کی ایجی ایزرا میں تو من حسین کا سمجھا یہی ہفر صفحہ سمجھا یہی ہفر کی صفحہ ہر دور میں رسول کا نم البد حسین ہر دور میں کیا میں تمہیں بتاؤں گا کتنا بڑا حسین ہے کیا میں تمہیں بتاؤں گا کتنا بڑا حسین ہے معاشر دا میدان سارے جارے ہونگے ایک پاسے سارے ماتمی جنہ دے لباس دا رنگ سیاہ تے دوسرے پاسے ہونو او لوگ ہونگے جنہ دے لباس دا رنگ انجے جی میں بغیر علماتو دربارنے ٹھیکے حسین بات چاکھنگے آج بطول دا پتر کومی شیعہ نال خطاب کرنا چاندہ ہے سرکار سارے فرشتوں نونا کر روک دو تو انہوں پتہ نہیں ایک کون جار ماتمی اپنا مقام دیکھنا سرکار فرمائیں گے اتنے سنگین وقت میں تم نے علی علی کیا زندہ بات زندہ بات جی دے سامو مالک علیہ ہاتھ بلند کرو ہاداری میں بسم اللہ کر آؤ میرے مالک آکھنگے اتنے سنگین وقت میں تم نے علی علی کیا اتنے سنگین وقت میں تم نے علی علی کیا ہاتھوں میں علم تھا ماتم گلے گلے کیا ماتم گلے گلے کیا مہمان آج تو ہوئے اور میں زبان حسین ایک پر فیر صلوات پڑھو ہاندہ نے تھی بسم اللہ پڑھ کے زاکر کرتا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھ کے زاکر کرتا کرتا حیب عباس نی بسم اللہ بسم اللہ موسیقی موسیقی بسم اللہ پڑھ کے عزا کر کرتا ہے ابتدہ بسم اللہ والے گیرانکو زندہ نیشہ موسیقی 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 دے اندیا زلفان ویچ ہاتھ تے ہاتھ پاگے شمر دے اوہ ہنجر دے وچے تے کی تیسین نے فریادے اوہ کیوں دی دے سامنے اوہ کتل کرے نا ہے تیری کوئی نئی شمر آئے رومن دیو رومن دیو رومن دیو جی جی بابا کیوں دی دے سامنے کتل کرے نا ہے تیری کوئی نئی شمر سارے روندے پیو سونا گریہ بینو سنا ہم لگا جی دے دے میرے بادشاہ دی مور لگی مجھنا ماتم کرنا بھائی آرہ میں پھر پڑھ دا میں پیانا لتا زل کرنے ندی کی سمت دا تے جڑاں بنوچنے کسی دارا اوہ پردیسی سماج جکے سید نو دیتا تیرا آن تیرے آد منزل دے اوہ راج کرے دا تے میری سین دا راج دلارا اوہ پی تیر پچھانا از ساکت لگنا ایتا زخمی بدن ہے ایسا 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 ہوئے 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 سارے مارے گے میں سوکھاک ہے سارے مارے گے وسدے ویڑے ایک جملہ اکھنا چاہنا عرب دا رواج ہا جتھے عرب دے لوگ دی ویدیا کر دے آئے نا اوہ تھے دوجہ دن صبح ماں جان دی آئی تے جناب زہرہ دنیا چھوڑ گئے آن تے گھر دے ویچ بے کے فیصلہ ہوئے آئے دل لے جو فضا جا لے بڑے قدردان آج میں کھڑا پڑ دا بھائی آواز یادہ کرو فضا تو جا جناب عبداللہ ابن جعفرہ تیار دے گر سین فضا آگے اگے ویکیا کیے میری سین چادر بھی چھائی ہوئیے تے بیٹھ کے ماتم پہ کریں دن علی دی دی میں لفظ مکاون ہے تیری بے وصح ہنج نکڑ بنجنی ہے کیونکہ صاحب نظر ہستی وچت شریف فرمائے جناب فضا اونا قدمہ تے واپس آئے مولا علی فرمایا فضا واپس کیوں آئے ہو یا علی توڑی بھی روندی ہے اونا قدمہ تے علی بادشاہ جائے دی اکتلے میری سین دا روما لے گل اس بندے نالے جڑا رومن دنی یہ دنالا ہے سید برا میری یاکا زدی دے کول علی بادشاہ بابا جو ٹرکی آئے تے دید اصار ہاندنا اللہ کیا دن میں جاننا تیری ماں ہووے آ تیرے کول آوے آ تے نسکون مل بنجے آ آدھی نام ہے ماں دی وجہ ترونییا نام ہے فضا دی وجہ ترونییا تے وقت امیر کائنات فرمایا فضا وقت روئی کیوں زینب دساد سعی وقت روئی کیوں میری سین موت ماتم کر کیا دن اس وجہ ترونییا دن ادہ لنگ گیا ہے میں نے حسین نظر نہیں آیا واہ 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 دن ادہ لنگ گیا ہے میں نے حسین نظر نہیں آیا ترے دو آمان منگ دیئی دی علی دی حسن دے پاسے وے کیا دیئی شاء اللہ تیرے دستر خان چل دے رہن سر چہنہ حسین دے پاسے وے کیا دیئی شاء اللہ تیرے پتران دے شاعروں من تے جڑے عباس دے مرید بیٹھے ہو عباس دے پاسے وے کیا دیئی میں عوضو تک جیوان جدو تک توں جیویں واہ 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 بیٹھ جو بھائی جان میں عوضو تک جیوان جدو تک توں جیویں ایہ ویلا پتر مارے گے بیراہ مارے گے مہمان مارے گے کلہ کھڑے گھر بلادہ غریب چلو آوے تھک وین کر لیے سورج اکھ کھولیے نا میرے امام کے سامنے فرادویاں مچھلیاں تڑب تڑب کے باہر آئیاں اچھا رونے میرے امام تھے روکی آدن تو بے شک لہیا کول میرے حاضر شدیر دادا میں ہائے آمنی چاہی دیئے روکی میرے امام فرمان دن تیری ستر اکھ با میں لکھ ہووے اکبر دے سیخ تکا میں اچھا رونے میرے امام تھے روکی آدن میں موت اکبر پچائی باتھا میرے دل بے چہور ورم میں کیڑا ورم میں غریبے تربلا روکی آدن کی میں ٹرنا ہے سوڑیاں گلیاں بیج میں ککھا گیا بین دا گم میں سارے ناروی دا کیتا ہر شہید نو صدا دیتیس جان حبیب مسلم لیوس جا عباس اکبر کن گے ہو تُسی چڑھ دے ہائے تے میں نار چڑھیں دا ہا آج ویکو تے سہی تو اڈا پیو کر بلا دی زمین تے غریب ہو گیا ہے آج کوئی تا چڑھا وہا اتنی گال کر نہیں آئی یا واغ دے بچی کی بی بی دا ہاتھ آئے آج یہ چڑھا میں حسن دی بیوہ چڑھا منہ آئی آج 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 چڑھا میں کاسن دی ماں چڑھا منہ آئی بس بھئی پھلکل وین دے قریب ساریاں اے سن دے رہاں دو نا تُساں چو کربلا دے غریب فرمایا یا زینبو یا ام کرسوم بھا یا سکینا تو علیکن نامنی سلام اتنی گال کر نہیں آئی کربلا دا غریب گوڑا لے کے ٹر پہ آئے آو بھائی وین دی تیاری کریے جتنے رومن آئے ہو جتنے آج دے دن ڈیوٹیاں کر دے رہے ہیں میرے بیرہ میرے بیر میرا سردار اپنے جنازے ہیں دا صدقہ توڑیاں ڈیوٹیاں قبول فرماوے چلو تُسی رون دے پہو آج تُو دو تین سال پہلے میرے بزرگ چاچا جی جاز بیٹھیں اے نا ایک شیر پڑے آہا میرا دل لے میں شیر پڑ جاماں اونا کیا ہے جس گھر میں بیک وقت بہتر ہوں جنازے اس گھر میں کوئی رونے کا انداز بتا دے ہائے 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 ایک پاس ایک بھر دی لاشو پہ باواری ایک پاس ایک آسم دے ٹکڑے ہونے کربلا دا غریب تُریا ہائے غریبی دی آواز آئی مڑ کے شبیر جٹھا سین فیزہ دے والو کھلے رو کیا دے اممہ رونے کیوں وہ جدوہ کیا رونے کیوں وہ میری سین دی آواز آئی شبیر منو ارمانے آج میرا بھی کوئی جوان ہو بے آہ جتنے ماتم دینیت دناڑا یوج ڈاکیا آج میرا بھی کوئی جوان ہو بے آہ رو کیا دے اممہ میرا دلے ایک بار ایوین فیر کر بی بی رو کیا دے آج میری بھی حسرت آئی آج میرا بھی کوئی جوان ہو بے آہ جندہ ہتھ نب کے میدان چو رہا آواز آئی اممہ جے محسوس نہ کریں ایک باری لفظ باتاک سین دی آواز آئی حسین ارمانے آج میرا بھی کوئی جوان ہو بے آہ جتنے سید بیٹھے ہو میں توڑی نکرانی دا پتراؤں کربلا دا غریب گوڑے تو لے آئی آئے قریب آ کیا دائے اممہ ہتھ ودا آتے نو پتر دی لوڑے میں نو ماں دی لوڑے میں نو میدان ٹور میں اکسا لوگو میں فضا دا پتراؤں یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ محول کربلا بن گیا اے میں بسم اللہ کران جتنے ماتنی جتنے ازادار آئے بیٹھے ہو کربلا دا غریب گوڑے تھے چڑھے آئے کربلا دا غریب بیانا دا ودا کر کے جتنے میدان چایا ہوئی نہیں سکتا ماتمی ہاتھ ہوئے اس نے سینے تناوے ہاں جی تو اڈے واسچ نہیں ہے ہائے تو اڈے واسچ ضرور ہے ہائے ضرور کرنا کربلا دا غریب گوڑا دھنے دا ہی آیا ہے جنگ کر دا ہی آیا ہے میرا امام روکی آدھا ہے کھلو کے لڑو ماتم کری یار ماتم کری یار آدھے کھلو کے لڑو تو سا میرا کا سمدھے ٹکڑے کی دن حسین بادشاہ دی آواز آئیے کھلو کے لڑو تو سا میرا مسلان دا زین تو لائی آئے جنہ حضرت عباس دے مرین بیٹھے ہو اب حسین دا گوڑا دور دا آئی آئے اکلاش کھلو گزرے آئے جہدے بادو نار کوئی نہیں کٹیاں رگا چو آواز آیا لڑنا ہو بھی آئے میرے تھے پبندیاں کیوں ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین میرے تھے پبندیاں کیوں لائیا بابا جی کربلا دا غریب جنگ لڑ دا ہی آئے جنگ لڑ دا لڑ دا کربلا دا غریب ایک جات رک گیا جتے ماں بھی آواز آئی میرا جال جلدی کر میرا لال تیرا سجدہ کرن دی جہاں گئی ہے سارے میرے تھے کرو سوال او میں تونوں دسا سنان بن انس کون حاجر سیدو من ماف کری آئے سنان بن انس محمد سحابی دے پوتر حسین دی کانڈ چھتنے زہ ماری آئے گوڑے تو لطھائے روکے یاد ہے امہ زہرہ جلدیا حسین جان پہ سونا بھائی گری آو گیا جی مل میں اکسا میرے سرکار امام دی شبیہ ویسی مینو پاک میمبر دی کسمیں کمینے آگے واد کے حسین بادشاہ دے پیر اس تیر مارے آئے او چاروں نائے میرے امام روکیا دے میرے فس گے پیر رکابہ ویچا تے میرا کنگیوں سب وفادہ او میں کوئی جلگ دائے ہون نہیں بچ دائے بھائی گری آو میرے تو سونا اچھا سونا گریہ سونا ماتم ایک میں لفظ سمجھاک پڑنا چاہنا لے گیا کربلا دا غریب ستار میں قدم تے گوڑے نو پتہ لگا ہے جو میری زین خالی ہے پچھاں کیا دائے میری کو گلتی آئی میرے امام فرمایا نہیں میں اتھائی لانا میں نو پاک میمبر دی کسمیں اے تھے لہن دا منظر کیڑا بنے آئیں میری آقا دا دی زمین دے پاسے وے کیا دی زمین تراب میں ابو تراب دی دیا تیرے تھے میرا ویر آیا یا کوئی ناد بی بی اجے تک میرے تھے آیا ہی نہیں سنجنا دے گالی چھوائیں پاک میری سین فرمایا میرا ویر امڑے سو جنادہ کافی دیر ہو گیا ہے میری زین تو لہ گیا ہے ماتم کرو نا یار بڑا میر مند ہے جس نے ماتم نہیں آیا جڑا کیا میری زین تو لہ گیا ہے زیارت نائیت میرے امام فرمایا میرا سلام اس مظلوم دا دیتے جڑا ترونجا مٹ نازین تے ہا ہائے حسین ہائے حسین نازین تے ہا نازمین تے ہا ہن میرے تکر سوال امڑے کی دے ہائی بین بیرانو ڈٹھائے تے روکیا دیو ہونے چھڑ دے مسکن تیران دا تے مو گرل ہے مہ گادا اور تیرے مشن دی صدق میلن و جیتے ہی سائے آن دی اے مہ گا دی چڑھایا امت لہایا دی چڑھایا امت لہایا دی پیوں دے قریب آئیے ایک کیام تاڑے لفظ انجر میں تیرے سامنے پڑھنا جانا دی پیوں دے سامنے آئیے کمینا وے کیا دے حسین دی کیوں بلائیا اوچرنے کربلا دا گریب تے روکیا دن ہائیہ کر رہیا اوکھے بیڑے بلائیاں نی ویندیا آپ پہ آ ویندیا میرے امام سجدہ دے منا شروع کیتا ہے روکیا دن فضاء جل دیا میری سکینہ ننچا خیمے دے پاسے ٹور جاو سین فضاء چاہے ہویا ہے جڑا میری سین ننچا ٹورن فضاء دا مو خیمے دے پاسے سین سکینہ دا موبا بیال پاسے ظالم پہلی زرب ماریے دو جی ماریے جڑا تری جی ماریے سین دے جھوڑی دن جان پہیے اوٹے آئیے جتے دا ظالم آئی ظالم دے سامنے آکے اوچرنیت رو روکیا دیا ہاتھ کڑ میرے پیوں دیا زلفان چاہاں لیا میری امام دا جنازہ رو روکیا دیا ہاتھ کڑ میرے پیوں دیا زلفان چاہاں تے پاس شندا کام جفا دا کنڈ حالی وے ککے با بی بی نہ کرتوں ظلم مصمہ او سپسی آئیے جتے سرکارے اباس دلاش آئی اباس دلاش تے جہان پہیے تے رو روکیا دیا پییا او سانیا کڑ کڑ کٹل کریں دا ہے تے میرے پیوں کو شمار کمینا ہر زرب دیں دا ہاتھ نین دک دا تلے سمت دا پاک ماتمِ حسین ماتمِ مظلومِ کربلا یا حسین یا حسین یا حسین موسیقی